الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبیہ فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہن نبی و کل اضواجک و بناتک و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بین اما بعد اضاتِ گرامی تمام قسم کی اللہ تعریفات تحمدات تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذاتِ گرامی کے لئے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلہ ہی اس کائنات کا محبود و مسجود اللہ ملحجوب ہے اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے و مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہی تو نہیں بن سکتا اگر وہ مالک کائنات کسی کو نقصان پنچانے پہ آ جائے ارز و سماوات کی اندر رینے والی ساری کی ساری مخلوقات مل کر بھی اس نقصان کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی تمام ترد نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارز و سما کی مرضی و منشاہ کتابے ہیں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات گرامی جنہ مالک کائنات نے اس کائنات کی اندر رحمت کائنات پناہ کی محبوظ فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ وآلہ مقام عطا فرمایا ازداد گرامی قدر آج میں چند گزارشات عورت کا مقام اور پردے کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے کی اور مجھے آپ سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا آمین ازداد گرامی قدر اصل بات یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید جس چیز کو بیان کیا اللہ تعالی نے یہ پردہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پردہ مولوی بات کہتے ہیں پردہ کرنا یہ مولویوں کی بات ہے یہ مولوی سختی کرتے ہیں مولوی بھی پردہ کرواتے ہیں مولوی پردے کی ترقیب دیتے ہیں اصل یہ مولوی کی بات نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کے قرآن کی بات ہے مالک کائنات کا حکم ہے جس مالک کائنات نے ارض و سماوات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا اسی مالک کائنات کا حکم ہے اور پھر شید کائنات عزت محمد مصطفیہ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمانے گرامی ہے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی بات کرتے ہیں یا رب کے قرآن سے کرتے ہیں یا تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان سے کرتے ہیں کیونکہ رب کے قرآن جیسا کسی کا کلام نہیں اور حبیب کبریاء کے فرمان جیسا کسی کا فرمان نہیں گزارش یہ ہے کہ یہ مولوی نہیں کہتے بلکہ یہ رب العالمین کا حکم ہے امام الانبیاء والمرسلین علیہ السلام و تسلیم کا حکم ہے تو رب کائنات نے جو قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے آج دنیا میں بہت ساری تحریکیں عورت کی آزادی کے حوالے سے دنیا کے اندر روح نما ہو چکی ہیں اور کوئی کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی تو یہ ایسی بات نہیں میرا جسم میری مرضی والی بات نہیں بلکہ رب العالمین نے یہ ہمارا جسم بنایا اس خالق و مالک کی مرضی ہے اس وجود پر اپنی مرضی نہیں مسلمان کی اپنی مرضی نہیں مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے مسلم کا یہی معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم کرے تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھو عورت کو ازادی نہیں اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا عورت کو رائٹس نہیں دیتا اسلام نے عورت کو جتنا مقام دیا عورت نے جتنے عورت کو جتنے حقوق دیے شریعت اسلام نے عورت کو جتنا مرتبہ دیا کائنات کے کسی مذہب نے بھی عورت کو مقام مرتبہ نہیں دیا کیونکہ اسلام سے پہلے لوگوں کا حال کیا تھا اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو کائنات کی رب نے فرمایا کہ جب انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو جب بچی کی انہیں خوش خبری دی جاتی تمہارے ہاں تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ لوگ غصے سے لال پیلے ہو جاتے اور غصہ کرنے لگ جاتے کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ان کے چہرے قرآن کہتا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور غصے سے لال پیلے ہوتے اور بھاگتے وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے کہ بچی پیدا ہو گئی آج کل کی جو عورت کہتی ہے کہ اسلام نے حقوق نہیں دی تو یورپ انہیں حقوق دیتا ہے یورپ عورت کو حقوق دیتا نہیں اسلام نے عورت کے وجود کو برقرار رکھا عورت زلط کی پستیوں میں گری ہوئی تھی اسلام نے اسے بلندیوں پر پنچا یا اسلام نے اسے عزت عطا فرمائی اسلام نے اسے وقار دیا تو یہ کہتی ہے کہ نہیں تو پہلے کیا کرتے تھے جناب گصہ کرتے تھے لوگ بچی کیوں پیدا ہوئی اتنا ناپسند کرتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر جنوہ گر ہوئے اللہ کا دین آیا اللہ کا اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بلندی اور عورت کو کیا مقام عطا فرمایا اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا بڑا مرتبہ مقام ہے نبی طریقے سے عورت کی پرورش کی دو بیٹیوں کی پرورش کی اللہ کے رسول علیہ علیہ نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کہا جنت میں میرے اتنے قریب ہو گا وہ جنت وہ اسلام عورت کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش کو کرنے والے کو جنت کی زمانت دیتا ہے اسلام عورت کی پرورش پر دخول جنت کی خوش خبری دیتا ہے اور اسلام سے پہلے عورت کے وجود کو غلط سمجھا جاتا تھا اور بیزتی سمجھنا تھا جس کی ہاں بیٹی پیدا ہوتی لیکن اسلام نے کہا کہ عورت کو رحمت قرار دیا اسلام نے عورت کو مقام دیا اور نبی پاک علیہ السلام نے عورت کو مرتبہ مقام دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دو بیٹیوں کی پروش کرے وہ جنت میں میرے اسنے قریب ہوگا تو کتنی بڑی سہادت کی بات ہے اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم نے عورت کو کیسا مقام دیا اللہ کے رسول علیہ سلام نے دنیا ساری کی ساری فائدے کا سمان ہے فرما خیر مطاع دنیا المرات سالح اللہ کے رسول علیہ سلام دنیا ساری کی ساری فائدے کا سمان ہے لیکن سب سے بہترین ہے جو چیز ہے سب سے بہتر چیز ہے نیک عورت نیک عورت کو زندگی کا بہترین سرمایہ قرار دیا یہ عورت کو حقوق جو دیئے وہ اسلام نے دیئے یہ مرتبہ جو دیا عورت کو اسلام نے دیا اسلام کے علاوہ کوئی مذہب بھی عورت کو مقام مرتبہ نہیں دیتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے ایک آدمی نے صلی سب سے زیادہ میرے احسان کا کون حق دار ہے سب سے زیادہ جس کے ساتھ میں حسان کروں وہ کون ہے آپ علیہ سلم پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کون آپ نے ام تیری ما تیسری بار پھر اللہ کے رسول علیہ سلم سے پوچھا اللہ کے رسول پھر کس کا حق کے سب سے زیادہ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں اور پھر چوتھی بار کہا اللہ کے رسول علیہ سلام نے کہ تیرا باب یہ مرتبہ یہ مقام عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بتایا اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے کہ تیری اولاد میں سے جو ماں کی خدمت کرے گا رب کائنات اسے جنت عطا کرے گا اور پھر سب سے زیادہ احسان کے لائق ماں کو سمجھا ماں بھی عورت ہے فرمایا اگر بیوی ہے تو دنیا کی نیک عورت اگر بیوی ہے تو دنیا کی سب سے بہترین متا ہے اس کو قرار بڑا مقام دیا اگر بیٹی ہے اس کی پرورش پر سرور کائنات علی شلام نے جنت کی بشارت دی اگر بیوی ہے تو اس کے ساتھ سب سے زیادہ عسان کرنے کا حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرما تم میں سے بہتر وہ ہے بہتر شخص وہ جو اپنی اہلیہ کے بارے میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو وجہ یہ ہے کہ عورت کو یہ مرتبہ یہ مقام یہ عظمت یہ شان نبی پاک علیہ سلام نے دی اللہ کے دین نے یہ عورت کو مرتبہ و مقام دیا ہے اس کے علاوہ کسی مذہب نے بھی عورت کو مقام نہیں دیا معاشرہ جا رہا ہے عدو احترام ختم ہوتا جا رہا ہے اگر ماں باپ اچھی تربیت نہیں کریں گے بیٹیوں کی اچھی تربیت نہ ہوگی تو نتیجتاً اور قدم قدم پر خرابی ہو تو بتانے کے مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ایک بار دیکھا کہ عورتیں آ رہی ہیں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل کے آ رہی ہیں اس وقت عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جایا کرتی تھی تو مردوں کے ساتھ یہ عورتیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں اللہ کے رسول علیہ سلام نے دیکھا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ آ رہی اللہ کے رسول علیہ سلام نے اشارت فرمایا کہ عورتیں اس طرح نہیں آئیں بلکہ عورتوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح کریں کہ عورتیں دیواروں کے ساتھ لگ کے چلیں تو ادھر فرمان مصطفیٰ ہوا اللہ کے رسول علیہ سلام نے حکم دیا اللہ کے رسول علیہ سلام کے فرمان کو سنتے ہی عورتیں اتنی زیادہ دیواروں کے ساتھ لگ کے چلنے لگ اتنی زیادہ دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتی جی کہ ان کے لباس جو ہیں وہ اٹک جاتے تھے وجہ یہ کہ کیونکہ اتاعت کا مزہ تو تب ہے کلمہ پڑھنے کا لطف تو تب ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ اسلام کا فرمان آجائے کہ اللہ کا قرآن آجائے حبیب کبریہ کا فرمان آجائے تو سرخم تسلیم کر لے آگے سے چونکے چنانچہ اگرچے مگرچے کہ فلسفے نہ جارے بلکہ اللہ کے قرآن اور نبی پاک علیہ اسلام کی سنت اور فرمان کے سامنے سرخم تسلیم کرنا چاہیے کیا کوئی عورت ہو کہ مرد ہو تو نبی اکریم علیہ اسلام کے صحابہ اکرام اور نبی پاک علیہ اسلام کی صحابیات جب اللہ کے رسول علی اسلام نے حکم دیا تو فوری طور جناب جب پردے کا حکم دیا عزت فاروق کے آزم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہن لگی اس وقت محول یہ ایسا تھا کہ واش روم سسٹم تو گھر میں ہوتا نہیں تھا لوگ کیا کرتے تھے دور جا کر کھیتوں میں جا کر بہت دور دور تک چل کے مرد اور عورتیں قضاء حاجت کے لئے جایا کرتے تھے تو قضاء حاجت کے لئے مرد اور عورتیں جایا کرتے تھے تو عزت فاروق عظم کہتے اللہ کے رسول جب عورتیں اتنی دور جاتی ہیں تو ان کو دوسرے لوگوں کی نظریں پڑھتی ہیں اپنی عرضو پیش کی تو کائنات کے رب نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کا قرآن پھیڑ دیا جبریل امین کو بھیجا فرمایا کہ اے نبی کل ازواج اپنی بیویوں سے کہہ دے و بنات اپنی بیٹیوں سے کہہ دے و نساء المومنین اور دوسری مسلمان مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر اڑ کے رکھ یہ رب العالمین کا حکم قرآن مجید کے اندر اور یہ رب کائنات نے فرمایا یہ بڑی چادر اڑنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے پردہ کرنے کا نے اپنے رسول کو کہا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور پورے جہان کی مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیجئے کیونکہ یہ پردے کا حکم رب العالمین کا بھی ہے اور امام الانبیاء والمرسلین علیہ السلام کا بھی ہے تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار گھر میں تشریف فرما ہوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے ادھر سے ایک نبینہ صحابی آگئے ازواج متحرات نے پردہ نہیں کیا عبداللہ ابن امی مکتوم نبینہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان ازواج متحرات نے پردہ نہیں کیا اس لئے پردہ نہیں کیا کہ اس کو کونسا نظر آتا ہے یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا یہ کونسا ہمیں دیکھے گا اس لئے کہنے لگے کوئی بات نہیں ایسی پردہ نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے یہ کونسا ہمیں دیکھ رہا ہے انہوں نے پردہ نہ کیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات سے کہا آپ نے پردہ کو نہ کیا کہا اللہ کے رسول وہ کونسا دیکھ رہا ہے وہ تو نبینا آدمی ہے اس نے کونسا ہمیں دیکھ لیا کہ انہیں کہ تاجدار علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ نہیں دیکھ رہا وہ اندہ ہیں تم دونوں تو اندھی نہیں اللہ فرمایا تم تو اس کو دیکھ رہی ہو تو اس سے پتا یہ چلا کہ بغیر وجہ کے غیر مرد کے چہرے پر غیر مرد کے وجود پر عورت کو اپنی نگاہوں کو ٹکانا نہیں چاہیے میں دیکھنا چاہیے ایک نظر اگر چلتے ہوئے پڑھ جائے تو ایک لگ بات ہے لیکن دوسری نظر کا ماخذہ ہو اس صورت میں عورت کو دی کیونکہ عورت لفظ ہی ایسا ہے سیئل بخاری کے اندر عدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما کہ نہ دیکھے یہ کہ نہ دیکھے کوئی مرد کسی مرد کی پردے والی جگہ کو نہ دیکھے یعنی یہاں پر مرد کی شرمگاہ اور وہ حصہ جسے دیکھنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اس کے بارے میں کہا کہ کوئی مرد دوسرے مرد کی طرف نہ دیکھے یعنی اس کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے تو یہاں عورت کا لفظ استعمال کیا اس سے پتہ یہ چلا کہ عورت اگر باپردہ ہے تو عورت ہے اگر وہ عورت باپردہ نہیں ہے کیونکہ لفظ سے عورت کمان نہیں پردہ ہے تو جو عورت پردہ کرے وہ عورت ہے اور جو عورت پردہ نہ کرے وہ عورت عورت ہیں تو یہاں یہ کہاں کہ کوئی مرد نہ دیکھے کسی دوسرے مرد کی عورت کی طرف مطلب یہ کہ یہاں پردہ ہے تو اس لئے پردہ عورت کے لئے یہاں لفظ استعمال کیا گیا یعنی مرد کے لئے مرد کی شرمگاہ کے لئے یہاں کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف مرد آپس میں نہ دیکھ تو وجہ یہ ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا اس لئے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیٹ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تو عورت خیال رکھے اور وہ پردہ ضرور کھرے اور پردے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی صحابیات بہت بہترین پردہ کیا کرتی تھی ابھی دعوت کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک نوجوان ایک شہید ہو گیا مدان کارزار کی اندر بیٹا شہید ہو گیا اس کی والدہ آتی ہے امہ پتا چلا کہ بیٹا شہید ہو گیا تو اس نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ سلام کے پاس جاؤں جا کر رسول کریم علیہ سلام سے معلومات کروں کہ کیا میرا بیٹا میدان کارزار میں شہید ہو گیا میں شہید کی ماں بن گئی جا کے تحقیق کروں کہ لوگوں نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہا میں اللہ کے رسول علی اسلام کی بارگاہ نبوت میں جا کر ذرا تحقیق کروں کہ واقعتا میرا بیٹا شہید ہو گیا تو جاتے ہوئے جب وہ واپس پلٹی گہرے پردے میں گہرے پردے میں دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ امہ خلاق اتنی پریشانی اتنی وصیبت کی اندر آئی تو پھر بھی اتنا گہرہ پردہ کر کے آگئی دیکھو اتنا گہرہ پردہ ایسی صورت میں ایسی پریشانی میں ایسی ٹینشن میں کہاں ایسے اپنے آپ کو سوارنے کا پردہ کرنے کا موقع ملتا ہے جب پریشان ہو جائے کہ تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا تو کیا ہے کیا گزرتی ہے اس ماں کے اوپر تو حضرت امخلاط رضی اللہ عنہ جب جانے لگی تو جب باتیں اس نے سنی کہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا پردہ کر کے آئی بیٹا ہوئی گھوت ہو گیا اس کا بیٹا شہید ہو گیا اور یہ کر تو اس نے جو جواب دیا وہ عابر ذر سے لکھنے کے قابل ہے کتنا خوبصورت جواب دیا میرا بیٹا مرا ہے میری شرم و حیاء تو نہیں مری کہا کہ کس طرح کی بات ہے یہ اللہ اکبر تو ایسی بات ایسی عورتیں نبی پاک علیہ سلام کے دور کی نبی پاک علیہ سلام کے اشاروں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی تھی کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اللہ فرماتے قل المؤمنات یفززنا من افسار حن قرآن کہتا ہے کہ اب مومن اور عورتوں سے رکھ کے چلیں نگاہیں اٹھا کے نہ چلیں بلکہ نگاہیں نیچی کر کے چلیں اور اپنی وجود کی حفاظت کریں فرمائی وہ اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں اپنی زیب و زینت کو دوسرے لوگوں کے لئے ظاہر نہ کریں تو پردہ جو ہے یہ عورت کا حسن ہے پردہ جو ہے عورت کی خوبصورتی ہے پردہ جو ہے وہ عورت کی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بننے کا ذریعہ ہے پردہ اور یہ پردہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلتی ہیں تو اتنا کپڑا نیچے زمین پر گسٹا تھا کہ تاکہ آنے والے کسی مرد کو قدموں کے نشانات بھی نظر نہ آئیں اتنا گہرہ پردہ آج اس دنیا میں ساری مسلمان عورتیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا نام تو لیتی ہیں حضرت فاطمہ کا نام لینے والی عورت کو جاننا چاہئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لئے رول موڈل ہیں نبی پاک کی بیٹیاں اور بیویاں ان کا عصوہ دیکھو اور ان کی تعلیمات دیکھو ان کی صداقت دیکھو ان کی شرافت دیکھو ان کی فرما برداری دیکھو کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ آگ کی مسلمان عورت کہتی ملالا یوسف زہی کہا کرتی تھی کہتی ہے کہ یہ پتھر سے میں گر گئی ہوں پردہ کیا ہوا تھا مرکہ پہنا ہوا تھا تو میں گر گئی تو یہ پردہ پتھر کے دور کی بات ہے یہ ساری جہالت ہے اللہ کے قرآن کی مخالفت اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کی مخالفت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور عورتوں کو گھر میں رہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّ عزواجِ متحرات جو نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں نبی پاک علیہ السلام کی جو بیویاں وہ مومنوں کی مائیں اور مومنوں کی مائن ہونے کے باوجود بھی کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی ازواج متحرات کے ساتھ کسی مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواج امہاتهم کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی ہے زیادہ حق رکھتا ہے پیغمبر مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ پیغمبر علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں لیکن ان مومنوں کی ماں کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ فرماتے یا نساء نبی لستن نقاخد من النساء فرمایا اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں عرب کائنات پیغمبر علیہ السلام کی ازواج متحرات کو کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر کی ازواج متحرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا مرتبہ و مقام بہت بلند ہے تو یہ عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام کی بیویاں لیکن اللہ نے ان کو بکھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرْدْنَ تَبَرْجَلْ جَهْلِيَةِ الْأُولَ فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے رکھو اور دور جہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کو دور جہلیت کی طرح ساہر نہ کرو اور یہ اگر ان کو بھی کہہ دیا گیا پردے کا حکم گھر کی چار دیواری کے اندر ٹھہرنے کا حکم دے دیا لیکن یہاں پر آج گھر کی چار دیواری میں کیوں نہیں کیوں نہیں ٹھہرتی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد رب العالمین کے قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے مرد اس وقت سب سے زیادہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے اور عورت اس وقت اللہ کے قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال بگڑا ہوا اللہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا جی پردہ کرنا ہے کہ نہیں پتا ہی کوئی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ پردہ میں بتا دوں مقتصر بات کہ گیارہ لوگوں سے پردہ نہیں ہے گیارہ لوگوں سے پردہ نہیں ہے اور کون سے اور وہ بھائی ہے سگا بھائی بتیجہ ہے بھانجا ہے سگا مامو ہے سگا چچا ہے یہ سارے شوہر ہے شوہر کا باپ ہے ان لوگوں سے باپ ہے دادا ہے ان لوگوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا میں مقتصر ارز کروں کہ گیارہ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے پردہ نہیں ہے جن سے پردہ نہیں ہے اور باقی جو ہے وہ سب سے پردہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول پردے کی بات ہوئی کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ دیور سے بھی پردہ ہے کیا دیور سے بھی پردہ ہے کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا دیور تو موت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دیور تو موت کہا اللہ کے رسول دیور سے بھی پردہ ہے کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا دیور تہائی موت دیور کو کہاں دیور تو موت تو اتنی سختی کی دیور سے کہ دیور سے آج کل کیا کہتے ہیں آج کل کہتے ہیں سالی ادھے کاروالی یہ کتنا بڑا برا اور گندہ جملہ ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور سالیاں بینوئی سے پردہ نہیں کرتے جبکہ شریعت اسلام کا حکم ہے کہ پردہ کرنا چاہیے اگر کہیں کمزوریاں ہیں تو اماری کمزوریاں ہیں اگر کہیں نرمیاں ہیں تو اماری نرمیاں ہیں اللہ کے قرآن میں کمزوری و نرمی نہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان کے اندر کمزوری و نرمی نہیں اس لیے دیور سے بھی پردہ ہے پردے کا حکم دیا ہے اور میں مقتصر بات یہ بتاؤں کہ کن لوگوں سے پردہ ہے اور کن لوگوں سے پردہ نہیں ان لوگوں سے ہر شخص سے کہ شہر کی وفات کے بعد جس کے ساتھ نکاح جائز ہے اس سے پردہ ہے اور شہر کی وفات کے بعد جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں اس سے پردہ نہیں شہر کی وفات کے بعد جس شخص کے ساتھ نکاح جائز ہے اس سے پردہ ہے اور جس شخص سے نکاح جائز نہیں اس سے پردہ نہیں تو یہ بات ایسی ہے یہ تعلیمات کہاں ہی کہیں دیکھنا عورت کو کبھی نظر پڑ جائے ایک موقع پر تو دیکھنا جائز ہے عورت کو دیکھ سکتا ہے شادی کی غرض سے اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے کہ میں عورت کو ایک نظر دیکھ رہوں اس لیے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کی اجازت اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے اور حبیبِ قبریاء علیہ السلام کی سنت و فرمان میں بھی موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے تذکرہ کیا نکاح کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے کہاں میں فلان عورت سے فلان قبیلے کی عورت سے نکاح کرنے لگا ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے دیکھا ہے کہ آپ نہیں دیکھا آپ نمہ دیکھ لو اس میں تیرے لئے محبت ہو تو اس لئے اگر اپنا منگنی سے پہلے منگیتور کو دیکھنے کی حد تک اگر دیکھنا چاہے تو شریعت اسلام دونوں کو اجازت دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ باقی تعلقات بیٹھنا اٹھنا گپ شک یہ سیر کرنا باغات میں پھرنا پارکوں میں پھرنا دوسرے مقامات پر سیر کرنے کے لئے جانا آگے گھومنا پھرنا بزاروں کے اندر جانا یہ آرگز جائز نہیں ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جب در کچھ کے ساتھ نکا نہ ہو جائے پردے کے اندر بڑی پارسائی ہے پردے کے اندر بڑی برکت ہے پردے کے اندر بڑی خیر ہے پردے کے اندر عزت ہے پردے کے اندر رفت ہے پردے کے اندر عورت کی خوبصورتی ہے تو اس لئے ہمیں اس خوبصورتی کو برقرار رکھنا چاہئے اسلام کے نفاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے اور جو بندہ ایسا ہوگا جس بندے کو شرم نہیں آتی بین بیٹی باؤ اگر بے پردہ ہے تو بندے کو شرم آیا نہیں آتی حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین تین قسم کے جو لوگ ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں فرما تین بندے ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں کون سے تین بندے ایک وہ بندہ جو اپنا ماں باپ کا نافرمان ہوگا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان گستاخ ہوگا اپنے ماں باپ کا گستاخ ہونا فرمان ہوگا وہ بندہ آپ نے فرما وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور دوسرا وہ بندہ دوسرا وہ بندہ جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتا ہے جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتا ہے لباس کی اندر یا دوسری حرکات و سکنات میں عورتوں کی مشابت اختیار کرتا ہے پر میں وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور تیسرا بندہ دیوس پر میں دیوس بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا انڈیا کے ایک بڑے عظیم محق علام صدیق الحسن خان محدث ابو پالی علی رحمہ نواب صدیق الحسن خان بڑے عظیم المرتب اور عدیس رسول کے ایک عظیم استاد تھے ایک مدرس تھے ایک بار وہ اتفاق کی باتیں گساتھی وہاں پیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے اور مدرسے میں پڑھا رہے تھے کلاس ہو رہی تھی سبق ہو رہا ہے اور یہ حدیث آگئی کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا تو حضرت صدیق الحسن خان صاحب نواب صاحب نے دیکھا کہ بچے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دیوس کون ہوتا ہے دیوس کی وضاعت کریں تو کہنے لگے کہ ابھی میں نہیں بتاؤں گا کل یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ لینا کل میں وضاعت کروں گا جب میری زوجہ نوابزادی میرے ساتھ ہوگی تو آپ نے پوچھنا ہے آپ کو بتاؤں گا حسب وعدہ دوسرے دن جب گھر سے بیغم پی سواری پہ نکلی وہ بھی نکلے باہر چلتے ہیں دیکھا کہ آگے نوجوان نبی پاک علیہ السلام کے طالب علم قرآن و حدیث کا علم سیکھنے والے طلبان کھڑے ہیں ان طلبان کو جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے استاذ محترم ایک بات پوچھنی حدیث کا مطلب پوچھنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دیوس ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ہمیں یہ بتائیں دیوس ہوتا کون ہے تو کہنے لگے میں آپ کو دیوس بتاتا بھی ہوں اور دیوس دکھاتا بھی ہوں سوچنے لگے دیکھا ہاں ٹھیک ہے بڑے یہ تجسس ہوا کہ دیوس دیکھ بھی لیں اور دیوس کے بارے میں سن بھی نہیں کہ دیوس ہوتا کون ہے تو صدیق الحسن خان صاحب کیا کہنے لگے نواب جی کہنے لگے میں ہی اگر دیوس دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ بچوں نے جب یہ بات سنی تو کانپنے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری زارو کتار رونے لگے تو کہنے لگے دیکھنا ہے تو مجھ جیسے کو دیکھو دیوس کون ہوتا ہے جو نے کہا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہاں میری بیوی نوابزادی ہے بڑا سمجھایا بہت کچھ کیا اتنا کچھ کہنے کے باوجود سمجھانے کے باوجود نوابزادی کے سرک پہ ہوئی باتیں سوار ہیں اور وہ پردہ نہیں کرتی دیکھ لیں وہ سامنے اور میں بھی ادھر دیکھ رہا ہوں سامنے تو دیوس دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو تو اب بیغم نے دیکھا کہ میرے سر کا تاج یہ کیا بات کر رہا ہے اتنا بڑا شیخ الحدیث حدیث کا استاد اپنے آپ کو کیا کہتا ہے دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں پر نم ہو گئی سامنے آ کر کہنے لگی اپنے سر کے تاج کو کہنے لگی اللہ کے لیے میں نے بڑی نافرمانیاں کر لی آپ کی آئندہ کے لیے کبھی ایسی بات نہیں ہوگی ہمیشہ کے لیے پردہ کروں گی تو پردہ ہمیشہ کے لیے کروں گی تو میں کبھی بھی ایسا آپ کی نافرمانی اس مسئلے پر نہیں کروں گی تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی تو انہوں نے کہا جی بات سمجھ ایسے آئی کہا کہ دیوس وہ ہوتا ہے جس کی بہین بیٹی بیوی بے پردہ ہو اور اسے شرم نہ آئے کہا یہ دیوس ہوتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا کیوں کہ وہ اللہ کا نافرمان اور اللہ کے قرآن کی بات نہیں مانتا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو نہیں مانتا ویسے سینے کے اوپر اسلام کا سٹار سجانے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہیں اس کو کوئی فائدہ ہے جب وہ اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و فرمان کے مطابق پردہ نہیں کرے گا تو دنیا اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی ہوگی اللہ رب العزت ہماری مسلمان بیٹیوں کو شرم و حیاء عطا فرمائے اور انہیں اسلام کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخرу داوان موسیقی موسیقی